بسکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو انورٹر بیٹری کی لائپ کو کیسے بڑھائیں بتانے جا رہا ہوں دوستو سبھی لوگ آج گرمی شروع ہو چکی ہے اور بیٹری انورٹر کب زیادہ پریوک ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں ہی زیادہ لائٹ جاتی ہے اور کٹ بھی زیادہ لگتے ہیں تو جو بیٹری ہم استعمال کرتے ہیں وہاں کافی مہنگی ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو اس کی لائپ بڑھا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستو انورٹر ہے اس کو پہلے ہمیں ساپ کر لینا چاہیے اس کے اوپر دھول دھال ہو اسے ساپ کر لیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اسے کہیں کونے میں پھٹ کر دیتے ہیں جس کے قارن اس میں دھول اتیادی جم جاتی ہے اور ہم کو ایسے مہینے میں ایک بار اس میں کپڑا مار لینا چاہیے تو اس کے اندر اور ایسی جگہ میں ہم کو رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ دھول اتیادی کم جائے اور جدی جائے بھی تو اس کو ہمیں ہر مہینے ایک بار کم سے کم کپڑا مار لینا چاہیے پر دھیان رکھیں کہ کہیں کرنٹ ورنٹ آپ کو نہ لگ جائے تو اس کے لئے آپ پیروں میں چپل پہن کے یا کسی لکڑی والی جگہ میں کھڑے ہو کر ہی چپل پہن کر کام کریں دیکھیں دوست اس میں ہم کو اپنی بیٹری جو بیٹری ہوتی ہے انورٹر کی اس میں جو ہے پانی بھی ہم کو چیک کرتے رہنا چاہیے دیکھیں اس کو اوپر ایک لال رنگ کا پاڑ درستی ایک جو 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 سوچکانک بولتے ہیں یا انڈیکیٹر بولتے ہیں انڈیکیٹر لگاوہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک جو گرین سا ایک مارک ہوتا ہے کہ یہاں تک یہ پانی اس میں انڈیکیٹر میں ہونا چاہیے جدی وہ جو نیچے آ جائے تو اس کے ہمیں اس کو ٹوپ اپ کرنا چاہیے اس کے ٹرمینل میں ہم کو جو اس کے ساتھ میں ایک بیٹری کے ساتھ میں ایک پیگٹ آتا ہے جیل کا اس کو بھی ہمیں اس میں لگانا چاہیے تو ہمیں بیٹری میں جدی پانی ڈالنا ہے تو ہم کو ایسے آم پانی نہیں نیچے گرینجر وارٹر جو ہے بجار سے خرید کر piano جاتا ہے لوگ اس میں نل کا پانی یا آرو کا پانی بھی using کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہ کر کے اس کوئی کیول جو ہے ڈسٹل واٹر ہی ہمیں اس میں ڈالنا چاہیے اور انڈیگیٹر کے جہاں تک جو گرین مارک ہے وہاں پر اس کو ٹاپ اپ کرنا چاہیے اس کو آرام سے کھولیے اور اس کو اور اس ٹائپ کا کوئی جدی کیپ ہو کیپ سے ڈالیے یا پھر کوئی بوتل ہو جس میں ایک اس ٹائپ کا جیسے میں یوز کر رہا ہوں اس کو دبا کے اس کے اندر یہ پانی ہی اندر ڈال دیجئے اتنا پانی ڈالیے کیوں جو کمی ہیں اس کو ناپتے رہنا چاہیے زیادہ پانی بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا مارک میں انڈیگیٹر کے مارک میں دیا ہوا اتنا ہی اس کے اندر ہمیں بڑھنا چاہیے جہاں پر گرین مارک کیا ہوا ہے یہ تھوڑا سا پانی اس میں جگہ کم ہے تو پانی ڈالنے میں پریسا نہیں ہوتی یہ تو بوتل سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں گننے کا ڈر رہتا ہے تو آپ اسی ٹائپ کا جو فنل ٹائپ کا بنا ہوا ہے اس سے آپ پانی ڈال کے اس کو ٹاپ اپ کریے یہ یہ اور اس کو ناپ کی ناپتے بھی رہی رہی جس سے پانی ہے جیسے پانی ہے جیسے پانی ہے اس کے آس پاس یہ پانی تھوڑا سا کم ہیں تھوڑا سا پانی ڈال لیں تھوڑا سا کم پانی ہے تو اس کو ٹاپ اپ کر لیں پانی ہم کو بھی سے ذہان رکھنا چاہیے اس میں کی یہ آم پانی نہ ڈال کے اس کو ہم کو کیونے ڈسٹل واٹری اس میں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی منرل ہوتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے تو یہاں بیٹری کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے ہے کیونکہ جو اس کے اندر جو پانی کے اندر منرل ہوتے ہیں وہ پھر بیٹری کا جو ایسیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیکسٹل نہیں کرتے ہیں اور یہ ٹاپ اپ ہو گیا ہے جہاں تک گریڈ ہے اور اب ہم کو اس کا جو ٹرمینل ہے اس کو بھی کپڑے سے ساپ کرنا ہے اور یہ جیل جو آیا ہے ساتھ میں آپ کے ساتھ جو جیل آیا ہے تو جیل لگا لیجی نہیں تو آپ جو ہے گریس بھی لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی جیلی ٹائپ کا جو گریس لین ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو بھی آپ اس کے ٹرمینل میں لگا سکتے ہیں اور سب سے بسیت دھیانیاں دینا ہے کہ ٹرمینل جو ہے ڈھیلے نہیں ہونے چاہیے وہ ٹھیک پرکار سے وہ ٹائٹ ہو تو زیادہ بڑھیا رہتا ہے بڑھیا کیا بھلکل ٹائٹ ہونا بہت زیادہ ہی کمپلس ہر ہی ہے یا دھی وہ لوج ہوں گے تو جیسے ہی لوڈ پڑتا ہے ویسے اس میں پھر چنگاری اتپن ہوتی ہے تو یہ ٹرمینل کو بھی ساپ کر کے ہمیں اس میں پورا اچھی طرح سے اس میں گریس یہ جو جیل ہے اس کو لگا دینا چاہیے چاہیے آپ کے پاس جو بھی گریس ہو جو آتی ہے گریس جو گاڑی میں لگانے کے لئے بیئرنگ میں اس کو بھی ہم اس میں یوچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس بورو پلس ہے تو بورو پلس بھی آپ لگا سکتے ہیں یا جو ویسلین آتی ہے ویسلین بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں پھر یہ جو ساتھ میں آتی ہے تو یہ جہل یہ چار پانچ روپے کا پیکٹ جو آتا ہے دس روپے کا قریب یہ اس میں آپ لے سکتے ہیں اور آپ کو یہ ہر چھے مہینے میں کم سے کم اس کا پانی یوچ کرنا چاہیے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیج لائک کریں سبسکرائب کریں تنیواد